چیمہ صاحب آپ نے کھانے میں سرپرائز دیا ہے چیم کوئیاں تھی جب ہم پورے کیمپ کا وزٹ کر رہے تھے لوگ کہہ رہے تھے اس میں کلف ہے بہت سارے کہہ رہے تھے نہیں نہیں وہ شاہی ٹکڑا ہے کچھ کہتے ہیں نہیں وہ بریانی ہے وہ سرپرائز تھا بہت بڑا اور لوگوں نے جب اسے کھولا تو وہ آپ کو پتا اس میں کیا تھا اور وہ بڑا زبردست طریقے سے سٹریم روز آپ نے بیف کروایا ہوا تھا میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے سرپرائز کھل کوئی ایکشن کے لیے بھی رکھا ہوا ہے اس طرح کے ہمارے دوستوں کی یہ جو بورچی تھا یہ ملتان سے بلاؤں کرتا ہے اور شادیوں میں ہم نہ اس کو بلاتے ہوتے ہیں گاؤں میں اب کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے جو ہماری شادیوں میں آتے جاتے رہے ہیں تو ان کی یہ فرمائش تھی کہ کم از کم جو ہے نا وہ روست ہو تو میں نے پھر اسلامباد ملتان سے اس کو بلائیا ہے میں نے کہا کہ یہ آ کے بنائے لوگوں کی فرمائش ہے پسند آئے یہ دوستوں کو اور انشاءاللہ آپ کا یہ آئیڈیا کلک کر گیا ہے اور میں آندہ جب بھی کھانا ہوگا میں یہ دیا کروں گا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جی بہت سارے ان کے سپورٹرز بھی موجود ہیں اسلام علیکم جیمہ صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ جی جی کیا بجائے یہ میریٹ پہ ہیں یہ پرو لائیرز ہیں لائیرز کو سپورٹ کرتے ہیں آپ اپنے طور پر مجھے بتائیے بل فرز آپ چونکہ ینگ کمیونٹی ہیں آپ نے بڑی ترقیہ بھی کرنی ہے میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ قوم سے ایسے چیزیں ہیں جو بار کی جانب سے اگنور ہوئی ہیں جن پر کام کرنا چاہیے آپ کی سجیشن کیا ہے سب سے پہلے اب آج کل چل رہا ہے چیمبرز کا ایشو چیمبرز پہ اس ٹیم بہت زیادہ مسئلے مسائل بھی ہیں اور اس میں میریٹ نہیں ہوا اور جو پرسنل آدمی تھے انہیں نوازا گیا ہے ایڈ لیز اس پہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے تھی اور اوپن بیلٹنگ پہ جو میریٹ پہ آتے تھے ان کو ملنا چاہیے تھا اور چیمہ صاحب کی اس ٹائم بھی اور آج بھی یہی پوائنٹ آو ویو ہے کہ میریٹ پہ آپ کا گروپہ کر جیت گیا تو آپ لیڈی کیشن میں چلے جائیں گے اس کے خلاف کیا کریں گے کیونکہ آپ انسوک کرنے کا اور ایک بات سب سے جو ہائلائٹ ہے وہ چیمہ صاحب جو لوئرز کے میٹرز ہوتے ہیں اس میں جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے ہر طرح سے ان کے ساتھ چلتے ہیں جس کی ویسے ہم چیمہ صاحب کے ساتھ ہیں ان کو سپورٹ کریں بہت شکریہ جی بہت شکریہ السلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا ملک محمد احمد خوکر صاحب ملک صاحب کیا آل ہے آپ کے اللہ کا شکر آلاتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ کونسی ایسی تجویز آپ کے ذہن میں ہے کہ باہر کے اس انتخاب میں ایسی چیزیں ہوں جو آپ کے ریفارمز کی طرف جائیں آپ کے ڈسپلن کی طرف جائیں آپ کی کمیونٹی کے روئیے کا آوٹر لک بہت شاندار ہو یوں انٹرنیشنل سٹنڈرز کے ساتھ کمپیر کیا جا سکے کیونکہ سیول سوسائٹی جو ہے پیک ٹیسٹ ہے وکلا سیول سوسائٹی کی آنکھ سمجھی جاتی ہے کان سمجھے جاتے ہیں سیول سوسائٹی کے تو کیا آپ کہیں گے اس پر جی شکریہ بھائی آپ کا میں اس میں جو جو ریفارمز کی آپ بات کر رہے ہیں انشاءاللہ جس گروپ سے اچھیما صاحب کا تعلق ہے جس گروپ سے ہم اچھیما صاحب کے اسوسییٹ ہیں گل سب کے اسوسییٹ ہیں اب اس میں شکریہ ہے کہ ہمارے پروفیشنل گروپ سے جتنے بھی لوگ پہلے الیکٹ ہوئے ہیں ہائی کورٹ میں رہے ہیں سپریم کورٹ میں رہے ہیں جس طرح بھی آپ نے حامد خان صاحب سے بات کی تو جب بھی ہمارے گروپ اقتدار میں آیا ہے تو انہوں نے ہمیشہ بار کی ویل فیر کے لیے وکلہ کی ویل فیر کے لیے ینگ سٹر کی ویل فیر کے لیے ہمیشہ کام کیے ہماری ہیسٹری بھی ہی ہے انشاءاللہ اپنی ہیسٹری کو انشاءاللہ ریوائیو کریں گے ریپیٹ کریں گے اور بار میں آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ کے رحمے کا عزت سے نوازتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں وہ انشاءاللہ اس بار کوئیشو لیس بنا دیں گے آپ کو بکلہ کے اندر کوئیشو نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ جس طرح آپ نے پیچھے دیکھ رہے ہیں سلام علیکم کیا نام میں صاحب ہوگا سلام علیکم بارش رحمت عسین چیما بارش رحمت عسین چیما بارش رحمت عسین صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی بہتری اس میں آ سکتی ہے کون سے ایسی پوائنٹس ہیں جن کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں اور چیما صاحب جو آپ کے صدر بھی ہیں ان کو آپ سوجیشن بھی دے سکتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ کمیونٹی کے حالات بڑے پتلے ہیں بہت سارے مسائل بھی ہیں بہت پروبلمز بھی ہیں لوگ بڑے نالا ہیں سپیڈی انصاف کے بڑے مسائل ہیں ان ساری چیزوں میں آپ کے اپنے انفرسٹرکچر کے مسائل ہیں وہ جو رات و رات قبضے کے مسائل ہیں بہت سارے چیلنجز ہیں کیسے ڈریس کریں گے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو الیکشن کے اندر بہتری ہے دوسرا اس میں پروفیشنلزم جو ہے اس کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے تو ہمارا جو چیما صاحب کے ساتھ ہمارا پلان ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ جو پروفیشنلزم ہے اس کے لیے ہم کنڈکٹ کروائیں گے ٹریننگ ورکشاپس ینگ وکلا جو ہیں جو گریجویٹ ہو کے آتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ پروفیشنل اور ایتھیکل ٹریننگ نہیں ہوتی وہ جب اس بار کے اندر آتے ہیں تو کچھ جو یہاں پر غلط اناثر ہیں صرف ورکشاپ صرف ورکشاپ سے مائنڈ سیٹ چینج ہو سکتا ہے بلکل ورکشاپ جو ہیں ایجوکیشن جو ہے آپ نے ایک چیز لوٹ کی ہوگی جن لوگوں میں توازون آپ کو نظر آتا ہے جو لوگ بڑے بہتر آپ کو نظر آتے ہیں ان میں بلٹ ان یہ صلاحیت تھی معاشرے نے ان کو سکھا کہ یہاں تک نہیں پوچھایا بلٹ ان کپیسٹی موجود تھی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن کا بلٹ ان فالڈ موجود ہے روئیوں کا آپ اگریشن لے لیں غصہ لے لیں بھڑک بازی لے لیں جہاں سے وہ وکلا گردی ہو یا کسی بھی میکمے کی گردی ہو میں وہ کہہ رہا ہوں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں انسان کے اندر اللہ پاک نے خدادات صلاحیتیں رکھی ہیں وہ صلاحیتیں ہی استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے پروفیشنل کنڈکٹ کو بھی بہتر کرتا ہے اپنے سوشل انسٹنکٹ کو بھی بہتر کرتا ہے آپ کا فورم ان کو کیسے بہتر کر سکتا ہے ہمارا فورم جو ہے ہمارے فورم کے اندر ہمارا فرسٹ پلان جو ہے کہ وکلا کا جو اکنامک پرابلمز ہیں جو ینگ وکلا ہیں ان کے لیے اکنامک ڈراسٹک جو میئرز ہیں ہم وہ لیں گے تاکہ ان کی امپروومنٹ ہو سکے ویل فیر کے لحاظ سے بھی اور سوشلی بھی میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنی بہتری آسکتی ہے کس طرح ریفارمز آپ کریں گے کیا ایجنڈا ہے کیا منشور ہے اور جو حاکمیں حاکم تھے جنہوں نے رول کیا پورا سال آپ مطمئن تھے ان سے نیدی ہم تو مطمئن نہیں ہیں ان کے جو انہوں نے پورا سال رول کی ہے انشاءاللہ میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں اور میں پریکٹسنگ لوئر ہوں ڈیلی عدالتوں میں آتا ہوں مجھے پتا ہے وکلا کے کیا مسائل ہیں کیا مسائل ہیں کیوں مسائل ہیں جی ان کی سٹنگ پلیس کے مسائل ہیں ینگ لوئر کے اکنومکلی مسائل ہیں اور عدالتوں اور بار اور بینچ کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو دور کرنا ہے ہم نے اس کو مٹانا ہے وہ مسائل ہیں اس کے علاوہ ہمارے ادھر جو ہے اور جنگ لیڈیز لوئر کے مسائل ہیں جنگ لوئر کے مسائل ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی تو میں ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کروں گا اور میں یقین دلاتا ہوں اگر پروفیشنل وکیل آگے آئیں گے تو تو ہی یہ کام چلے گا اگر پروفیشنل لوگ نہیں آئیں گے تو کام نہیں چلے گا نہیں چلے گا جی جناب مجھے بتائی چیما صاحب کی سپورٹ آپ کیوں کر رہے ہیں کیا بجوات ہے آئیے the only reason is کہ جی ان کا تعلق ہے پروفیشنل گروپ سے اور پروفیشنلزم کو ترجیح دے رہے ہیں from the very start and secondly کہ جو لاہور بار کی actually حالت ہوئی ہوئی ہے looking at the particular fact ہم لوگ پروفیشنلزم کو سائیڈ لائن کر دیتے ہیں اور ہم لوگ جو یہ انپروفیشنلزم ہے جیسے کہ کھانے ہو گئے اور یہ جو معاملات ہے کبزہ مافیا ہو گیا ہم تو لوگ جی ہم کو یہاں کرتے ہیں کہ بہت زارے فیصلے روٹی پہ ہوتے ہیں تو بلکل ایسا یہ نا تو اس چیز کو جسے کہتے ہیں ہمیں سائیڈ لائن کرنے کے لیے ایک پروفیشنل آدمی کو آگے لے کے آنا چاہیے جو کہ جیسے میرے ایک فازل دوست نے پہلے بھی فرمایا کہ ہمیں apart from the fact کہ ہماری political inclination کس کے ساتھ ہے ہمیں یہ پروفیشنل ورکشوپ جس کے اندر ہم ایک جو training ہے کیونکہ ہم student of law ہیں اور ہر دفعہ as a law officer ہمارا فرز ہے کہ ہم نے daily basis کی اوپر day to day صبح شام law سیکھنا ہے اور اس چیز کے لیے ہمیں باقی جو youngsters ہیں ان کو بھی motivate کرنا ہے کہ آپ نے صبح شام رات نہ کہ آپ نے سیاست political اپنا آپ رکھے ایجنڈا but apart from the fact آپ ایک وکیل ہونے کے ناتے آپ نے قانون سیکھنا ہے اور وہ ہم اس کے لیے اس کو ترجیح دیں گے جیسے کہ ورکشوپ وہ پہلی بات professional legal skills main aim یہ ہونا چاہیے یہ وقالت اور politics اور باقی جو چیزیں ہیں وہ secondary تو نہیں ہیں ان کو بھی اپنا main aim رکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کام ہمتے لوکی شکوا کرن مقدران اگن والے اگپیندے سینہ چیر کے پتھران انشاءاللہ بارہ طریقہ چیما صاحب جیتیں گے ٹھیک ہے جی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت گیمہ گیم ہی ہیں اور جو بہت ساری لیڈیز بھی ریسپیکٹی لیڈیز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم کیا آلے ہیں آپ چیما صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ تو کیا بہتری ہے پچھلے سال کی نسبت کیا تبدیلی آئی ہے آپ تک چیما صاحب کے لیے ہاں جی چیما صاحب کی کمپین ماشاءاللہ بہت بہتر کیا سجیشن ہے آپ کی اگر آپ لوگ حکمرانی میں آتے ہیں اور رول کرتے ہیں فرض کریں تو کیا بہتری لائیں گے ویلفیر آف دی بار ویلفیر آف دی لائیر جی سامنی کا میڈم کیسی آپ چیما صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں جی میڈم آف گئے تو خود کینڈیڈیٹ ہوں میڈم صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کینڈیٹ ہیں اور وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں میڈم صاحبہ میں میڈم صاحبہ آپ سے یہ جانے چاہرہوں کہ کس طرح بہتری لائی جا سکتی ہے کس طرح پوری کمیونٹی کی ویلفیر سے لے کر انفرسٹرکچر کے مسائل پہلے ہی بہتری اور ویلفیر بھی ہو رہی ہے کیا ہوا ہے اس میں کیا لانی ہے ہمیشہ سے ہے کیا بہتری آئی ہے سارے لوگ جہاں جتنے بھی سینئر ہیں وہ جونئرز کا خیال لگتے ہیں بس نہیں اس کے علاوہ یہ جو لوگ ہیں وہ کمپیٹنٹ ہیں پڑھائیاں کرتے ہیں باہر بینچ کے بڑے مسائل ہیں ججیز کے سامنے بڑے مسائل پیش آئے پھر وہ کلا کے سب سے بڑا پرابلم سب سے بڑا اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے دیکھیں مسائل تو آتی ہی رہتے ہیں تو حال کرتے رہتے ہیں نہیں آپ بڑھا کے صلاح صلاح کرواتے ہوں گے جنیٹک جو پرابلمز ہیں ان کا سلیوشن تو پھر ایک نیچرل ہے اس کے لیے کوئی ورکشاپس کا تمام بھی پروپر نہیں ہے ہم کریں گے ہم کریں گے حالے میں تیم بہت شکریہ جی یہ صورتحالے جی اور دیگر جو پینلز ہیں ان کے ساتھ بھی جا کے گفتکو کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ فیکٹری کے کینڈیٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مجھے بتائیے جی کیسا چل رہا ہے ساری کمپین اور معاملات کیسے جارے ہیں الحمدلللہ جی اس دفعہ تو بہت اچھی صورتحال ہے باہر کے اندر اور یہ پہلی دفعہ باہر میں بڑا شدو مت سے یہ ڈسکس ہوا ہے کہ باہر کے اندر جو قیادت ہے وہ پروفیشنل ہونی چاہیے باہر کے اندر جو قیادت ہے وہ اباندار ہونی چاہیے باہر کے اندر کوئی ایسی قیادت ہونی چاہیے جو بڑے بولڈلی اور نڈر انداز کے اندر فیصلے کر سکے یہ پہلی دفعہ میں نے باہر کے اندر دیکھا ہے کہ یہ بڑی شدو مت سے جو باہر ڈسکس ہوا ہے پچھلے سال کے جو لوگ رول کر رہے ہیں وہ نون پروفیشنل تھے نہیں پروفیشنل ہوں گے لیکن یہ جو پچھلے سال میں ایک معاملہ ہوا ہے اس کی ویعہ سے باہر جو ہے وہ اس طرف ٹلٹ ہو گئی ہے یہ بتائیے گا کہ یہ جو چیمبر کی الارٹمنٹ ہوئی ہے یہ میریٹ پر ہوئی ہے اس میں جی میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ میریٹ پر ہوئی ہے تو انہوں نے اس پہ تو ہونی تو یہ چاہیے تھی کہ بیلٹنگ ہوتی پھر یہ معاملات ہوتے وہ انہوں نے کی ہے لیکن ایلٹی میٹلی چلیں وکلا کو ملے ہیں لیکن یہ بیلٹنگ کے ذریعے ہونے چاہیے تھے اس کے لئے بہت شکریہ آپ کا تینکیو سوپر